بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے احساس کے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جہاں سے آپ کو ایک بڑی امداد دی جاتی ہے بہت زیادہ لوگ اس پروگرام کے بارے میں نہیں جانتے لیکن یہ ایک زبردست پروگرام ہے اور یہاں سے بہت زیادہ امداد آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ سروے کروا چکے ہیں آپ کے پاس نس ای آر کی پرچی مجود ہے یا آپ نے احساس کے دفتر سے سروے کروایا ہے اور وہاں سے آپ نے ٹوکن حاصل کیا ہے اور پھر بھی آپ کو امداد نہیں دی جاری آپ کو بارہ ہزار نہیں ملے آپ کو چودہ ہزار نہیں ملے تو آپ یہ کام کریں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بارہ ہزار بھی مل سکتے ہیں چودہ ہزار بھی مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑی امداد بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور حکومت کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے احساس پروگرام اس لئے شروع کیا ہے کہ جو لوگ گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اوپر آ جائیں اور اس کے بعد پاکستان ترقی کرے اور ان کو امداد ملنا شروع ہو جائے پاکستان کے اندر کچھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اس پر قابو پانے کے لئے بھی عالی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امداد فراہم کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جن کو امداد نہیں مل رہی احساس کے ذریعے تقریباً ایک کروڑ خاندانوں کو شامل کے گیا تھا اگر آپ مجموعی طور پر ان کی تعداد کا جائزہ لیں تو ایک کروڑ خاندانوں کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے کم سے کم تین سے چار کروڑ افراد ہوں گے جن کو حکومت پاکستان کی جانب سے امداد فراہم کی جا رہی ہے اور جو یہ پروگرام ہے اس کے اندر ایک خاندان کے اندر ایک بندے کو امداد دی جاتی ہے اور خاندان یہاں پر شادی شدہ افراد کا سفر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو پھر آپ کو امداد ملنے کے چارس بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ احساس کے ساتھ آپ ایک بڑی رقم حاصل کریں اور خود کفیل بن جائیں ناظرین اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس میں آپ کو بارہ ہزار پے کی امداد دی جا رہی تھی لیکن اس کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گی اس کی رقم میں اضافہ کیا گیا اور چودہ ہزار پے اس کے اناؤنس کر دی گئے اور جو پہلی قسط ہے اس سال کی وہ آپ کو چودہ ہزار پے ملی ہوگی اور آنے والے جو قسط ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی کام جاری ہے کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ہر حکومت کی جانب سے اچھی کوشش کی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مختلف نئے پروگراموں میں لائے جا رہا ہے تاکہ ان کو ذریعہ معاش مل جائے ان کی مالی امداد ہو سکے تو حکومت کی جانب سے آپ کو چودہ ہزار پے بھی دیے جائیں گے جو کہ آپ نس ای آر کے ذریعے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرچی ہے اور آپ آہل ہوتے ہیں نہیں تو آپ نے احساس سینٹر جانا ہے اور وہاں جا کر آپ نے یہ پیسے حاصل کر لینے ہے پہلے ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد پورٹی سکور چیک ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ آپ اس پروگرام میں آہل ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے جہاں سے آپ کو بڑی امداد دی جاتی ہے اس کے لیے حکومت کی جانب سے ایک بینک ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اور اس کے مطابق آپ کو ایک پنجھتر ہزار کی امداد دی جاتی ہے جو کہ سلانہ امداد ہوتی ہے یا سلانہ رقم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اضافی رقم واپس نہیں کرنا ہوتی اور اس کے ذریعے آپ اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں چھوٹی سی آپ کوئی دکان بنا سکتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے حکومت کی جانب سے اخوت کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے اور اخوت آپ کے علاقے کے اندر یہ پیسے دے رہا ہے آپ کے نزدی کوئی بھی اخوت کی برانچ مجود ہے تو آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ اپلائی کریں ایک ہفتے کے اندر آپ کو پنجتر ہزار کی رقم دے دی جائے گی